سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے اے بھی ہر طور میں اہلے وطن کا مان ہے اہلے وطن کا مان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی بسانا نیب ہی کی شان ہے نیب ہی ہر طور میں اہلے وطن کا مان ہے اہلے وطن کا مان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجئے تعاون ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تعاون ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تعاون ہر کرپشن کے خلاف سلام علیکم اہلے وطن کراچی سٹوڈیو سے ارم کاشف آپ سے مخاطب ہے لسن عزت آپ کے لئے لے کر آئیں نیب کتابوں سے نیب اویرنیس شو جس میں آپ کو ہم نیب کے حوالے سے ساری معلومات دیتے ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈپٹی ڈریکٹر نیب کراچی سرفراز احمد شیخ اور اس کے ساتھ ساتھ شریک گفتگو میرے ساتھ رہیں گے ڈپٹی کنٹور خلیل چننہ صاحب تو ہم تہلے خلیل چننہ صاحب کی جانے پر بہت شکریہ ہم تہلے ڈپٹی ڈیہان آزلی ہے اور آپ کی خطنکوں میں آپ نے آپ سانان کی خطنک میں آج بہت اچھا میں لگ رہا ہے کیونکہ ہم آج جو پرگام کر رہا ہے کہ الگ سٹوڈیو سے کرنا ہے جو ہر بہت پر آلائے سٹوڈیو تھا اگران فرم پاس فوری ہے ہم اپنے پاہترین صورتگان سے بھی کہ ہم کراس پرگام کر رہا ہے کیونکہ بعض دکات ہم لوگ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کراچے کے سب سے اونچی بڑھنے سے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کراچی کا مہارا 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 ہے لیکن اس وقت کوئی مہارا 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 ہے سر میں ہم اپنے سٹوڈیوز میں ہمارا مہمان مہارا آرہا ہے ہم آپ کو ونکم کر رہا ہے بہت شکریہ تو ہم گفتگو کو آگاز کیجئے اس کے باتے جو زمین سوالات ہیں جو میرا زمینہ ہے بلکل ہم پہلے یہاں جانا جائیں گے what is NAB NAB ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کروں گا آپ نے ہمیں موقع دیا NAB کا پرسپکٹو پبلک کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے NAB بسیکلی ایک سپریم انٹی کرپشن ایجنسی ہے پاکستان کی which was established in 1999 after the when national accountability ordinance came into existence اس کے جس میں ہمارا ایک ڈیفرنٹ ویجن ہے جس پرپس کی لیے بیسیکلی ناب بنایا گیا تھا وہ تھا ڈیٹیکشن این پریونشن آف کرپشن ان تکنٹری اس کا ایک وائیڈ سکوپ ہے پورے پاکستان میں اور ہمارا جو مین فوکس رہتا ہے that is the prevention awareness as well as the recovery of the looted money جو کہ گورنمنٹ کے جو پرائیوٹ پرسن سے جو لوٹی جاتی ہے اس میں ناب جو ہے وہ اپنا قلیدی کردار ادا کر رہا ہے ہم جو پرگام کر رہا ہے وہ national accountability bureau of safety جے پرگام سے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر ڈیپٹر ڈیریکٹر ہیں جو میک کے حالے سے ہم پرگام کرتے آ رہے ہیں اس پر بلائے بھی چیزیں فہم جو ہیں پوچھتا ہوں کہ میں لیب ہے کیا لیب کیا ذمہ داری ہیں لیکن یہاں میں سوال آپ سے پوچھو گا اب تک کی کیا اچھی ٹونٹس آپ نے کی ہے ناب سندھ نے اس پر بات کریں پھر بہت سارے سوالات اس کے ساتھ ہم آپ سے کرتے رہیں گے ضرور بسیکلی اگر اوورال نیب کی بات کریں تو نیب نے مور دن وان انڈرڈ ایٹی فائیو بلین روپیز جو لوٹڈ منی ہے وہ ریکوور کی ہے ابھی تک اوورال نیب نے ایس وار نیب کراچی اس کنسرن نیب نے جسٹ ون یئر ٹو تھاؤن سکسٹین کے گھر ہم بات کریں تو تقریباً بائیس سو ساٹھ ملین روپیز جو ہیں وہ ریکوور کی ہیں صرف ایک سال کے اندر ایک سوال یہ ہر پیدا ہوتا ہے نیب چلت پیچھو بار برگننگ جی جی بالکل اس کی قرون حیشت کیا ہے دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نیب کی تو نیب کو میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیب بنا کیوں تھا نیب بنا تھا بیسیکلی کرپشن کے خاتنے کے لئے اور لوٹڈ منی ریکوور کرنے کے لئے اب ریکوور کرنے کے لئے کون سے میتھڈس ہیں دو میتھڈس ہیں میں ایک وی آر اور ایک پی بی یہ قانون کے اندر دیئے گئے نیب کے آرڈین لاؤ میں سیکشن ٹوئنٹی فائی اے این بی کے تحت ہم جو ہیں وہ لوٹڈ منی ریکوور کرتے ہیں تھو وی آر بلکہ پابند کرتا ہے کہ آپ لوٹڈ منی ریکوور کریں تھو پلی بارگین پلی بارگین کا عام لوگوں کے مائن میں ایک غلط کونسپٹ ہے ایکچولی مس انڈرسٹینڈنگ ایک بارگیننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بارگیننگ کر کے جو ہے کچھ پیسے واپس لے لیتے ہیں اگین باقی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو ایکچولی پلی بارگین ایکچولی ایک کنوکشن اس پر لاؤ یہ کنوکشن میں آتا ہے جس میں ایک ایک اکیوزڈ پرسن مانتا ہے کہ جی میں نے منی اتنی لوٹی نہیں کرتی ہے اور وہ پھر اتنی ہی رقم پلیس ہم ففٹین پرسنٹ اس میں ایک قائبور ریٹ لگا کے وہ ہم اس سے ریکوور کرتے ہیں دیت اس اگین کنوکشن وہ ایک کنوکشن تصور کی جاتی ہے تو پھر وہ سزا الگ سے ملتی ہے ریکوور ہوتے ہیں یہ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ریکووری نہیں ہوئی وہ کیسے چل رہے ہیں پھر آگے جا کے کیونکہ آپ میڈیا کا دور ہے جی چیز کہیں سے چھپتی نہیں ہے بہت سارے کیسے سامنے ہیں بلوچستان کا کیسہ آپ کے سامنے ہیں اور بہت سارے کیسے اور مرپے کے غبن ہوئے تھے لیکن سننا یہ گیا کہ جناب ریکووری جو ہے وہ ففٹین پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ ہوئی اس کے بعد پھر وہ کیسے چلتے رہے اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب ایک کوئی کیوس پرسن ہے جس میں ڈیفرنٹ کیسے میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ پیسے لوٹے ہیں اب ہمارے پاس کسی ایک پرٹیگولر کیس آیا نیپ کے بارے میں جس کی انکوائری ہوئی انمیسٹیگیشن ہوئی اور اس میں ہم پتا چڑھا کہ ایک سامنٹ اف منی اس بندیانی اس پرٹیگولر کیس میں لوٹے ہیں تو ہم بیسیکلی ایس پر لاؤ اس ایک پرٹیگولر کیس پہ ہی فوکس کرتے ہوئے اس کی جو ہنڈیڈ پرسنٹ لوٹیڈ منی ہے وہ ریکوور کرواتے ہیں اب نارمل پروسیجر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس نے تو یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا وہ چھوڑ دیا بارگیننگ میں بیسیکلی قانون کے در ایک ہی کیس پہ فوکس رہ سکتے ہیں اور اسی کے بیسس پہ اس کی جتنی لوٹی ہوئی رکم ہوتی ہے وہ اصلا اس سے ریکوور کرتے ہیں اب رہا سوال کیجئے اس کی باقی جو جو اس نے غلط کان کی ہے یا لوگوں کے پیسے لوٹے ہیں تو اس کی کمپلینٹس وہ اکارڈنگلی کیس ٹو کیس وہ چلتے رہتے ہیں اور وہ بھی ریکووری ہوتی ہے ٹھیکی جی آپ ریکووری کی بات کریں کہ وہ تھوڑا سے پیچھے جا رہے ہیں کہ میں تھرڈ کیا ہوتا ہے کیا تریکی کار ہوتا ہے کہ یہ خرپٹ ہو اور نہیں ہے کوئی بڑھنا تو وہ آپ کے پاس آسکے بیسی کے لیے نیبز بیسی کے لیے کمپلینٹ درمیٹ اورگنیزیشن وہ ہم سو موٹو ایکشن بھی لیتے ہیں پبلک انٹریس میں لیکن موسیلی کمپلینٹ درمیٹ اورگنیزیشن ہے اس میں ہمارے پاس جنرل پبلک سے ڈیفرن اداروں سے ڈیفرنٹ کوٹس سے ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں جس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں جس کا حمل یہ ہمارے پاس ٹو منٹس ایک ٹائم دیا گیا ہے دو مہینوں کے اندر ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ وہ اس میں اتنا مواد ہے کہ اس کو انکوائری میں کنورٹ کیا جائے اس پر آگے بڑھا جائے اگر وہ اس میں ہمیں کچھ ایویڈنسز یا لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہے انکوائری اب انکوائری کے لئے ہمارے پاس چار مہینے ہوتے ہیں چار مہینے میں ہم انکوائری کنڈکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ایڈنسیبل ایویڈنسز آ جاتے ہیں دین گی کنورٹ انکوائری انٹو انویویسٹیکیشن انویویسٹیکیشن میں اگین southrial گو انٹو ڈیٹیلز اس میں ہم جاتے ہیں اس کے آہ کہ اس کو مزید مضبوط بنانے کے لئے ہم اس پر کام کرتے ہیں پھر اس کو ریفرنس کی طرف جاتے ہیں جو کہ اکاؤنٹیبلیٹی کورس میں جمع ہوتا ہے یہ تو آپ کا سیکنڈ فورت سٹیپ ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں بلکہ فرس سٹیپ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک عام آدمی اس کو کوئی شکایت ہے کسی بھی ادارے سے کیونکہ نیب جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن نہیں ہوتا میرا اپنا خیال ہے یا آپ نے شاہد یہی کہا تھا لیکن اداروں جو سرکار ادارے جو کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی ادارہ کام کر رہا ہے کسی کے خلاف اگر کوئی شکایت ہے تو وہ نیب میں اپنی درخواست داخل کر کے اپنی شکایت داخل کر سکتا ہے ٹھیک ہے بلکہ تو وہ یا تو اسٹیپلیٹ بھی بتایا جائے کہ کون کون سے ادارے اس میں آ جاتے ہیں کون کون سے اس سے مستثنہ ہے کوئی ایسا بھی ہے کہ کوئی ادارہ مستثنہ ہے یا سارے ادارے اس میں آ جاتے ہیں پھر عام آدمی جو کیونکہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کی خاطر اپنے قوم کی خاطر اپنے ملک کے خاطر بات کرے تو وہ آپ تک کیسے پہنچتا ہے کیسے پہنچنا چاہیے اس قلعہ آپ کیسے دھونتے ہیں نیب کا جو سکوپ ہے پاکستان اس میں آپ نے کہا کہ کون سے ادارے پہ ہم کاروائی نہیں کر سکتے ہم سارے اداروں پہ کر سکتے ہیں ایکسیپ جوٹیشری اور پاکستان آرم فورسز کیونکہ ان کا اپنا ایک میکنیزم ہے جس کے طریقے وہ کام کرتے ہیں اب آرم پبلک اس طریقے سے ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں there are different ways to complain just for example through telephone call through email ہمارا یو این نمبر ہے triple one six double two six double two that is نیب اور اس کے علاوہ ان پرسن بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ آکے ان پرسن آکے ہمیں کمپلین دیکھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ تو جنرل پبلک ہو گیا email کے through telephone through letter in person اس کے علاوہ different ادارے جو ہیں government کے یا courts جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس cases refer کرتے ہیں اور اس کے basis پہ ہم اپنی کاروائی کرتے ہیں یہ جی listen as آپ fm1.1 کارچی اسٹوڈیو سے شو سن رہے ہیں نیب کے تعاون سے نیب awareness شو جس میں رمکاشف اور خلیل چنر صاحب دونوں موجود اور نیب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں deputy director نیب کارچی سیفراز احمد شیخ صاحب اچھا شیخ صاحب سائن چیز ہوگی لیکن کیسے پتا چلے کہ corruption ہوئی ہے اگر کسی کو یہ پتا چلے میرے ساتھ corruption ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ specific کچھ مواد ہم تک پہنچتا ہے تو ہم کاروائی کرتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ موجود نہیں ہے evidence موجود نہیں ہے تو وہ کیا کر لیکن evidence کسی کی بھائیوں کا اپس میں جھگڑا ہو گیا کسی کا کوئی ایکسیڈن بہت سارے ارریلیونٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں اس کی سکروڈنی کرنی ہوتی کمپلینٹس کی لیکن اگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں اپنے پبلک کو کہ اٹلیس آپ کے پاس جتنا مواد آ سکتا ہے وہ آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں which can help us in actually سکروڈنائزنگ دی کمپلینٹس تاکہ ہم اس پہ مزید آگے پڑ سکیں کچھ کمپلینٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ پرسنل دشمنی یا پرسنل گرجس کی وجہ سے کمپلینٹس آتی ہیں تو ظاہر ہے ہم ساری اس طرح کی کمپلینٹس پہ ہم آگے پرسیڈ نہیں کر پاتے ہیں سرپران صاحب ابھی آپ نے 622 622 622 کوئی شکایت موجود ہے جو آپ نیب کو کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کرپشن ہوئی ہے یا آپ نے کہیں دیکھی ہے تو ضرور آپ اس نمبر پر کار کر کے اپنی شکایت بلچ کرا سکتے ہیں ایمیل ایڈرس اگر آپ بتا دیں گے تو لوگ ایمیل ایمیل ایڈرس ایمیل ایڈرس ہماری ویب سائٹ پہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے ویب سائٹ آپ کو ویب سائٹ بلکل بتا دیا گیا اس ویب سائٹ پہ جائے آپ کو ٹکٹلی ساری معلومات یہاں پہ مل جائے گی آپ کی اس طریقے سے جا کر اس ادارے سے تاغون حاصل کر سکتے اور اپنا تاغون بھی دے سکتے ہیں سیون ریجن ہوں میرے خال سے لیب کے پاس تھوڑا سا اس پہ بتا دیجئے یہ کراچی اور سکھر کے علاوہ آپ نے فاتا کبھی ذکر کیا کہ فاتا میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ پنڈی اور اسلامباد فاتا میں ہمارا کوئی ریجن نہیں ہے ہمارے پانچ راول پنڈی نیب لاہور نیب ملتان نیب کوئٹا نیب پشاور نیب کراچی اور نیب سکھا اس ساعت ریجن سے اور ہمارا ہیڈکوارٹر جو ہے اسلامباد ٹھیک ہے ابھی کچھ اردے پر ہم کچھ میتھڈ کی بات کر رہے تھے تو وہ سٹیک بائی سٹیک سارے میتھڈ ہوتے ہیں اور ریکووری بھی ہوتی ہے تو پرائیویٹ اور گرنمنٹ سیکٹر کے لوگوں میں کوئی فرق رکھا جاتا ہے دیکھیں جب کوئی فرق نہیں رکھا جاتا ہم پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں ویدر وہ پرائیویٹ ہیں یا پبلک ہوں پبلک پہ ان کی رسپونسبلیٹی زیادہ ہو جاتی کیونکہ وہ ایک پبلک سرونٹ ہیں تو وہ آبیسلی ان کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے لیکن ان نیب میں ہم کیس تو کیس چلتے ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کے جس طرح چیٹنگ پبلک لاش کی کیسے ہوتے ہیں جس طرح ڈیفرنٹ یہ جو فیک سکیم ساتی ہیں اس کے طرح لوگ جو ہے وہ گریب عوام کی جو وہ تھوڑے بہت پیسے بچائے ہوئے پیسے ہوتے ہیں وہ انویس کرتے ہیں اور ان کے لوٹ لیتے ہیں ڈیفرنٹ بیلڈرز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ لوگوں کا پیسہ ہوتا گیا وہ گریب عوام پاکستانی عوام کا پیسہ ہوتا ہے اسی ساتھ ساتھ پر ڈیفرنٹ ڈیڈاروں نے جو گورنمنٹ سرونٹ سے ان کے بھی کیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ڈیریکٹر سندھ ڈیٹری ڈیریکٹر میں کراچی سفراد احمد شیخ صاحب موجود ہیں آپ ایک یہ جو سبولات ہوں گے آپ جو رائے جاننا چاہیں گے وہ فوراً اس پر رائے دیں گے جی خلیج جنہ صاحب اچھا شیخ صاحب یہ فرمائے گا کہ کچھ ایسے کیسے جو پبلکلی انانوس ہوئے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ یہ آپ نیچیف منٹ کی فلاں کیسے فلاں کیسے چار کیس ایسی کیسز بتا دیں جن کا عوام کو فائدہ ہو فائدہ ہوا ہو کہ یہ ہم نے چیز پکڑی تھی یہ ہوا تھا یہ ان کو فائدہ ہوا تھا ان کا امیل یہ سزا دی یہ تو اس طرح سے تھوڑی سی ادر پر ہسٹری ہم چاہتے ہیں بسکلی کیسے تو بہت سارے ہیں کسی اسپیسیفک نام لانا سے پوبلکل کیسے بہت سارے کیسے ہیں اس طرح ڈاکٹر آسنگ کا کیس ہے پولیس کے سینئر آفیشلز کے کیسز چل رہے ہیں لینڈ کے بہت زیادہ اشیوز ہیں سندھ میں لینڈ کے بہت زیادہ کیسز چل رہے ہیں جس میں ہائی پروفائل لوگ انوالڈ ہیں اور اس کے علاوہ چیٹنگ پکے کے علاج میں کب سے چل رہے ہیں لینڈ کے آپ جو بتا رہے ہیں لینڈ کے شروع سے ہی چل رہے ہیں بہت سارے کسی پسپاہ سزا دیکھیں ہمارا نیب کا کام کیا ہے نیب ہم پورا ایڈنسیبیل ایویڈنس کے ساتھ ہم کوٹ میں جاتے ہیں اکاونٹیبلیٹی کوٹ میں اور انفرچنیٹلی وہ ایک جو لیگل پروسس ہے that is ویری لینڈی پروسس وہ کیسز چل رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ وہاں سے بھی نیب کو اکاونٹیبلیٹی ہوتی ہے وہ اہدساب کے انڈر میں ہوتی ہے جس میں آپ لوگ انکواری کر کے یعنی یوں کہا جائے سمپل زبان میں کہ آپ نے لوگ پکڑے کسی کے شکایت پکڑ کے انکواری کر کے آپ نے ریفر کر دی کوٹس میں جیرے یہ مجرم ہمیں پکڑے ہیں اب ان کو قانون کے تحت جو سزا ملنے چاہیے وہ آپ دیں گے بلکل اسی طرح ہوجاتے نیب کا کام بسیقلی ہمارا پرسکیشن ڈپارٹمنٹ وہ ٹیک آور کرتا ہے وہاں سے پرسکیشن سٹارٹ ہوجاتی ہے وہ ٹیکس ٹو یئرز ٹو فیفٹین یرز اپنے کو اٹسیلف سترہ اٹھارہ سال ہوئے ہیں اب وہ ویدہ ٹائم گرو کر رہا ہے اور ماشاءاللہ سے پرفارمنس اور جو ہے وہ سب کے سامنے ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے جو کورٹ سے جو اناؤنسمنٹ یا ججمنٹ سوچ گئے سیونٹی سکس پرشن تو اس سے اندازہ لگائے اگر ورلڈ سٹینڈرز کو دیکھا جائے تو شیخ صاحب ہر ادارے کے ادارہ ہوتا ہے چیک ان بیلنس سسٹم پوری دنیا میں موجود ہے بلکل کیا نیب تو ظاہر چیک ان بیلنس کر رہی ہے اور اپنی انکواری کر رہی ہے اپنے دو جوز کر رہی ہے لیکن کیا اس کے اوپر بھی کوئی ادارہ ہے جو نیب پر نظر رکھے نیب کی چیک ان بیلنس کو منڈن کرتا رہے اب بہت اچھا سوال کیا آپ نے ایکچولی نیب میں اب میں آپ کو میں ایسی سوال کرتا اب اس میں نیب سنس یہ اکاونٹیبیلیٹی ادارہ ہے تو ہم اگر دوسروں کی اکاونٹیبیلیٹی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ہماری اپنی اکاونٹیبیلیٹی بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمارے چیئرمنٹ صاحب چودری کمرزمان صاحب نے جو ہمارا پروسیچر ہم نے بنایا ہوا ہے کمپلینٹس میں جو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں ان کی پریورٹی جو ہم سیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک پاکستان کا شاید دعاہ دیدارہ ہے جس میں جو کمپلینٹس آتی ہیں تو سب سے پہلے جو پریورٹی ٹاپ پریورٹی دی جاتی ہے وہ کمپلینٹس اگینس نیب ایمپلوئیز ہوتی ہے نیب اوفیشلز ہوتی ہے ان کو ہم سب سے پہلے نمبر ون پریورٹی دیتے ہیں اور ہمارا انٹرنل اکاؤنٹبلیٹی مطلب آپ سے نمجھتے ہیں کہ نیب میں بھی ظاہر ہے یہاں انسان رہتے ہیں انسان سے غلطی ہو سکتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہر ہے غلطی کر سکتے ہوتی ہے کچھ سزائیں ملی ہیں ڈیفنیٹلی میرا خیال ہے کہ پچیس سے تیس لوگوں کو ٹرمینٹ کیا گیا ہے پیچھلے دو تین سالوں کے اندر روکا گیا ہے اس طریقے کی میجر پینلٹیز دی گئی ہیں یہ اگین میں نے جیسے اب کہا کہ فرس پیروٹی انپریکٹیکل ہے کیونکہ ہمارا انٹرنل اکاؤنٹبلیٹی میکنزم بالکل زیرو ٹالرنس تو ہماری ویسے بھی ہماری پولیسی ہے بٹ نیب امپلوئیز کے لیے کوئی کسی قسم کی فیور نہیں دی جاتی اسی لیے عوام کو نیب پر پورا بروسہ ہے اسی لیے شب و روز نیب 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 ہوا رہا ہے اچھا نیب اپنے مطلب نیب کے حوالے سے شکایت کے علاوہ اور کونسی مطلب کہہ سکتے ہیں پیر زور ہوتا ہے ترجیحات ہوتی ہے درخواستو تو جا آپ کے پاس پہنچتے ہیں فرس پریورٹی دی جاتی ہے نیب امپلوئیز کے اگنس جو ہی کمپلینس موکتا آپ نے جو آم آدمی نے آپ سے کمپلین کی پھر اس کا نمبر اس کا نمبر دیکھیں اگن وہ بھی ایک پبلک انٹریس کی بات ہوتی ہے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ وہ بھی ایک پبلک جنرل پبلک کے ہی مسائل ہوتے ہیں یا لوگ جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہی وہی ریفر ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ بھی داریکلی انڈاریکلی آم پبلک کے ہی کمپلینس ہوتی ہیں یا جو پارلیمنٹ اسیمبلیز کے ثروہ آتی ہیں تو وہ بھی آگین وہ بھی پبلک ریپرینٹریٹس ہیں جو کہ اسیمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کئی مسائل اس کو اپروف یا بہتر کرنے کے لیے شخص صاحب بڑے واقعات ہوتے ہیں بڑے یادگار واقعات بھی ہوتے ہیں دلچسپ بھی ہوتے ہیں اور کچھ خوفناک واقعات بھی ہوئے ہیں کہ آپ کوئی یقین کافی عرصہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں تو ایسا کوئی واقعہ جو آپ پبلکلی بتانا چاہیں کہ جناب اس طرح کی لوگ بھی آتے ہیں یہ بھی ہوا ہمارے ساتھ ہم نے یہ بھی کیا مطلب کہیں آپ کا ریزرسنس ہوئی آپ کے سامنے یا کوئی فورس آ گیا کسی چیز کا یا سفرشات آ جاتی ہے بہت سالی جناب اس کو تو آپ نے اپنے طور پر اس کو صاف اور اتصاب ہو اتصاب کا جو نام ہے وہ تو صدیوں سے ہے لیکن اس پہ عمل درامت جو آپ نے کہا باقات ادارہ بنا 1999 میں اور وہ اب تک یہ کام جاری ساری ہے تو ایسے کوئی ایک دو واقعات خوشغوار بھی ہوں گے کچھ نام خوشغوار بھی ہوں گے ہم برسلے دے نام خوشغوار ہوں گے لیکن خوشغوار واقعہ ان سنس میں مثلا آپ نے ریکوری کر لی جنب 24 روپے کی تو قوم کی لئے خوشغوار واقعہ ہوگا آپ نے ان کو گرفتار کیا ان کو شو کیا میڈیا کے سامنے اور ان کو اپنے مقام اور اعتماد بڑھے گا ادارے پہ عوام کا جس سے میں نے کہا کہ مور دین 185 بلین روپیز جو یہ ایک سیووچ اماؤن جو نیب نے ریکوری کیا ہے اوورال پاکستان اوورال پاکستان میں سینس اس انسپشن اور صرف مطلب ایک سال کے اندر صرف نیب کراچی نے بائیس سو ساٹھ میلین ریکوور کیے ہیں ایک سال میں تو یہ ایک بہت خوشہ کومی خزانے میں جمع ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اعتصاب کا جو پروسس ہے یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے اور یہ چل رہا ہے جہاں تک آپ نے بات کی سفارشات یا پریشس کی تو ایک روٹین کی بات ہے لیکن ماشاءاللہ نیب میں جو لوگ ہیں وہ انتہائی پروفیشنل لوگ ہیں they know how to handle these things اور اس کو اورکم کرتے ہوئے ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتے آرہے ہیں اور کرتے رہیں گے ٹھیک جی ایرسل سے سفراد احمد شیخ صاحب ایڈیپٹی ڈیریکٹر نیب کراچی ہمارے ساتھ موجود ہے کوئی ایک کوششن آپ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ دیبل فورڈ سیون بن پر اور فیس بک ڈاٹ کان پاکستان پر کمین کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور اگر نیب سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نمبر ایک بار پھر دور آ دے دوں ٹپل ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو اس نمبر پر آپ شکایت کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیب کی ویب سائٹ کچھ دو پہلے ہم نے انانانس کی تھی اس ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ دیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی کرپشن ہو رہی ہے یا آپ کسی کرپشن کی مشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آواز اٹھائیں کیونکہ یہ پیسہ آپ کا اپنا پیسہ ہے عوام کا پیسہ ہے جی جناب یہ قومی اعتصاب بیورو جس کو نیب کہتے ہیں یہ اعتصاب بیورو بنایا گیا ہے اعتصاب کرنے کے لیے اور بار بار شیخ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو اعتصاب ہے یہ خاص طور پر ان اداروں کے لیے ہے یا ان اداروں کے خلاف ہے جہاں کرپشن ہوتی ہے جہاں کرپشن تو ہونے نہیں چاہیے لیکن بہرحال ہر انسان خطا کا گھر ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اداروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو ادارہ ہے اس کام کے لیے یہاں موجود ہے لیکن یہ جو ادارہ ہے اس وقت نمائند کی جو ہو رہی ہے شیخ صاحب جو کر رہے ہیں وہ قومی اعتصاب بیورو سندھ کی نمائند کی کر رہے ہیں تو ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں گے شیخ صاحب ظاہرے صحبہ سندھ میں جو اچیفمنٹس آپ کی رہی ہیں آپ نے ابھی جو ذکر کیا جتنے پیسے بتایا ہے وہ صحبہ سندھ سے کلیکٹ کیا یا پورے پاکستان کی بات کر رہے تھے یہ بائیس سو ساٹھ ملین جس ایک سال میں کراچی ویجن صرف کراچی ویجن سے اگر آپ سندھ کو کلکیولیٹ کریں تو اس میں اور بھی زیادہ مور دین بلکل تھری تھاؤزنڈ سے زیادہ ہو جائیں گے اب ہم بلکل سادہ سی بات کرتے ہیں کہ عام آدمی جو اس وقت ہمارا لسنر سن رہا ہے شکایت تو بہت سارے دارے ہیں دیکھیں آپ تو جاتے ہیں کسی تھانے میں تو آپ کے ساتھ بہت سارے پرابلم سامنے آتے ہیں بلکہ ہم کھل کے بات کرتے ہیں کہ جناب اگر خدا نخصہ کسی کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کوئی موبائل چن گیا کسی کے ساتھ کوئی ڈاکہ لگا تو وہ ڈر کے مارے نہیں جاتے تھانے پر اس لیے کہ کلچر کچھ ایسا بن گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ الٹا میرے گلے پڑ جائے گا بلکہ کیوں کہ پھر ان کی جو پیشیاں ہیں ان کی جو گواہیاں ہیں ان کی جو چیزیں ہیں پھر مجھے بھوکت نہ پڑے گا یہ جو چیز گئی سو گئی یہ جو خوف ہے یہ عام آدمی کے ذہن میں جو ہے یا شعور نہیں ہے یا خوف ہے کیا ہے اس کو لیپ کیسے ختم کر سکتا ہے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو دیکھیں کیونکہ یہ بھی ایک کرپشن آگیا آپ کا ادارہ تو کرپشن کے خلاف ملکل ملکل میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا دیکھیں کرپشن کیا ہے کرپشن ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے اور جب تک عام آدمی ہم سگنل توڑ کے جس طرح ہم سگنل توڑتے ہیں یا کوئی چھوٹے موٹے شارٹ کٹس مارتے ہیں چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں یا جو تھوڑے سے پیسے دے کے اپنے کام کروا لیتے ہیں یہ جو کلچر ہے انفورچنٹلی یہ ڈیمیج کر رہا ہے ہمیں as a country as a whole ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے اس کو ختم کرنے لیپ کیا کرتا ہے لیپ تو وائٹ کالر کریمز کو دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹ ہم ہم اپنی افرٹس کر رہے ہیں اور کرتے رہے گو انشاءاللہ with the time improvements آ بھی رہے ہیں اور مزید آئیں گی بٹ جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی ہم as a society ہم ہمارا as a culture اس چیز کو accept نہیں کرے گا کہ say no to corruption جو ہم میسیج دے رہے ہوتے ہیں اب وہ اس کا لوگ کچھ مزاگ بوراتیں بٹ اگیں it's a very direct and simple میسیج ہے جس کو اگر سہی طریقے سے سمجھا جائے اور implement کیا جائے اور ہر لیگل پہ کیا جائے ایک چپڑنسی سے لے کے ایک جو ہمارا جو highest لیگل پہ جو government official بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سب کو apply کریں گے then again is a society ہم grow کریں گے اور ہم اس corruption کے ناسوس سے جان چھڑا سکتے ہیں ایک آخری سوال جی بلکھل پرگرام ختم ہونے کو ہے ضرور کہ corruption کے خاتمے کے لئے بہت سارے دارے ہیں بلکم بہت سارے اتن سی آئے بہت سارے لوگ کام کر لے ایک قدارہ ہے anti-corruption اور NEP ان میں کیا فرث آپ سمجھتے ہیں anti-corruption department جو سند establishment department ہے وہ سند employees پہ ہی فوکس ہے ان کا again وہ بھی anti-corruption ہی activities میں کام وہی ہے but again they are focused on Sند employees only whereas NEP's mandate is much bigger than anti-corruption دیکھیں قوم احساب دیورو بہت سمجھتے ہیں لیکن آپ چونکہ سند تک محدود ہیں اب جیسے مثال کے طور پر آپ دیریکٹر ہے رومی احساب بیورو سند دیکھیں جی بالکل آپ بھی سند تک محدود ہوگئے ہیں anti-corruption کا ادارہ جو ہے وہ بھی سوگے تک محدود ہے کام دونوں کا ایک ہے آپ آپ کو دنیشن کیا ہے آپ آپ چیزیں ہیں فور اگر سند میں رہ کے کوئی فیڈل امپلوئی یا فیڈل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اگر اس کے خلاف کوئی کمپلین تو that again it has to be addressed to NAB because NAB نہ صرف سند امپلوئی بلٹ فیڈل گورنمنٹ کے امپلوئی پلس جنرل پبلک جس ہمیں بتایا کہ چیٹن پبلک ایڈ لارج کی کیسے ہوتے ہیں اس ایس بیان نور سورس کے مینز کی کیسے ہوتے ہیں وہ مینڈیٹ صرف اور صرف ناب کے پاس ہے اگر لوگوں میں اویرنیس کرییٹ کرنی ہے پریونیٹ ٹکنیک کے تھروں امپرویمنٹ لانی ہے کرپشن کو خاتمہ کرنا ہے یہ سارے مینڈیٹ صرف اور صرف ناب کے پاس ہے ویرز انٹی کرپشن صرف سنگ امپرویز پر فوکس ہوتا ہے شکریہ آپ شکریہ آپ بہت سارے سوالات تبدیل ہیں دلچسپ موضوع ہے چاہتے کہ عوام تک آپ صحیح معلومات پہنچے صحیح معلومات پہنچے موضوع پہنچے دعوت دیں گے آپ تشیل لائے گا جی بہت شکریہ آپ کراچے سٹوڈیو سے اب عرم کاشف اور دیپٹی کنٹور خلید صاحب کو اجازہ دیجئے اللہ نگ بات موسیقی موسیقی موسیقی